اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سب سے پہلا ہمارا لیکچر ہے ریفرنڈم آف نائنٹین ایٹی فور اور سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے جنرل لیکشنز نائنٹین ایٹی فائیو تو دو ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ مارشاللہ جو زیال حق نے پاکستان میں لگائی تھی تو وہ کب ختم ہوئی اس کے متعلق بھی تھوڑی سی بات چیت ہوگی اور محمد خان جونے جو اس کی حکومت زیال حق کے دور میں بنی تھی اس الیکشن کے بعد جس کو پارشل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہماری آوٹ لائن ہے وہ یہ ہے ریفرنڈم آف نائنٹین ایٹی فور ریفرنڈم جیسے کہ زیال حق زیال حق کی مارشاللہ چل رہی تھی ملٹری رول تھا پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں جو لانگیسٹ پیرڈ جو مارشاللہ کا آرمی حکومت کا رہا ہے وہ یہ زیال حق کا رہا ہے جیسے کہ تقریباً آٹھ سال سے بھی زیادہ آٹھ سال سے بھی زیادہ یہ مارشاللہ کا ٹائم پیرڈ چلا تو سب سے لانگیسٹ پیرڈ تھا ٹھیک اچھا اب زیاء وانٹیڈ تو اسٹیبلش اپارشل ڈیموکریسی پارشل ڈیموکریسی ان پاکستان زیال حق پاکستان میں ڈیموکریسی آہ نافذ کرنا چاہتا تھا ڈیموکریسی کو ری انٹروڈیوز کرنا چاہتا تھا لیکن پارشل ڈیموکریسی پارشل ڈیموکریسی کا مطلب ہے ہاف ڈیموکریسی ہاف ڈیموکریسی انڈ ہاف ملٹری رول تو دوستو زیال حق نے جو پہلا سٹیپ اٹھایا تھا جس میں مجلس سے شورہ اس نے بنائی تھی جو آہ ایڈوائزری کانسل تھی اس کی جس میں تقریباً آہ اچھا کانفرم ہے تین ہنڈرڈ ففٹی میمبرز تھے فرسٹ سٹیپ زیال حق کا یہ تھا مجلس سے شورہ ویسے تو یہ نیشنل اسیمبلی کی طرح تھی کس کی طرح تھی آہ نیشنل اسیمبلی لیکن مجلس سے شورہ جو ایڈوائزری کانسل تھی تین سو پچاس میمبرز پر مبنی تھی اس کے پاس لیجسلیٹیو پاورس نہیں تھے جو بھی میمبرز تھے مجلس شورہ میں وہ سب پپٹ تھے وہ زیال حق کے اشاروں پر چل رہے تھے جیسے ہی زیال حق جو بھی کہے وہ وہ ہی کام وہ کر رہے تھے ٹھیک وہ ہی پالیسی وہ بنا رہے تھے ویسے تو ان لوگوں کو قانون یا پالیسی بنانے کی کوئی بھی آتھارٹی نہیں تھی ٹھیک یہ تھا اس لیے اس کو کہتے ہیں پارشل ڈیموکریسی مطلب ڈیموکریسی صرف نام کی ڈیموکریسی تھی ویسے تو ملٹری رول تھا اچھا اس کے بعد زیال حق کا دوسرا سٹیپ جو رہا ریفرنڈم آف نائنٹین ایٹی فور جیسے کہ زیال حق کا سیکنڈ سٹیپ ڈیموکریسی کو ری انٹروڈیوس ریوائیو کرنے کے لیے رہا تو اس نے الیکشنز تو وہ نہیں کروا رہا تھا پہلے بھی دو تین بار جو اس نے الیکشنز پوسٹ پون کر دی ڈیلے کر دی تو اس کو کانفیڈنٹ نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا اگر کلیرلی شفاف طریقے سے الیکشنز پاکستان میں منعقد کی جائیں گی آن پارٹی بیسز تو زیال حق ایک ملٹری ڈیکٹیٹر ہے آمر ہے تو وہ کبھی منتخب نہیں کیا جائے گا پاکستان کا عوام اس کو کبھی منتخب نہیں کرے گا اس لیے جو اس کے ذہین ایڈوائزرز تھے سلاحکار تھے تو انہوں نے زیال حق کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ریفرنڈم منعقد کروائیں اور اس میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی نہیں ہونی چاہیے صرف ریفرنڈم اس لیے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ آپ کی پولیسیز سے راضی ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو ریفرنڈم جو نائنٹین ایٹی فور والی تھی وہ انیس ڈیسمبر نائنٹین ایٹی فور تاریخ اس کے لیے رکھی گئی ریفرنڈم وڈ بی ہیلڈ منعقد کی گئی کب انیس ڈیسمبر نائنٹین ایٹی فور تو یہ ریفرنڈم ہوئی تھی اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا بریف شارٹ کر کے یہاں پر لکھا ہے یہ سینٹینس کیا آپ کی خواہش ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہو اسلامی ریاست ہو یا نہیں صرف جواب جو ہوگا جو ووٹس ہوں گے وہ لوگ یا تو ییس میں دیں گے یا تو نو میں دیں گے یہ جو سینٹینس میں نے بریف یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی ووٹر ریفرنڈم میں ییس کہتا ہے تو اس کا مطلب زیال حق کی فیور میں ہے اس کی جو اسلامائزیشن ہے جو اس کے اسلامی لاز تھے مطلب جو زیال حق کی جو بھی پولیسیز تھی تو وہ ٹھیک ہیں اب زیاء کے مطلب وہ خلاف نہیں ہیں ٹھیک مطلب جو پاکستان کی مطلب ایسائی آپ سمجھ لیں کہ عوام تھی جو اسپیچلی رورل احریاز میں ان لوگوں کو مذہبی طور پر بلیک میل کیا گیا تھا مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا ٹھیک اچھا یہ میں نے جو بریف سینٹینس لکھا ہے اس کی تو تھوڑی سی ڈیٹیل اور بھی ہے جس میں یہ لکھا ہے اگر آپ زیال حق کی اسلامائزیشن سے راضی ہیں خوش ہیں آپ کو جو ہے ہولی قرآن اور سنت کے مطابق پولیسیز کے آپ خلاف نہیں ہیں تو آپ یس کا جواب دیں نہیں تو نو کا جواب دیں یہ ایک انڈسٹڈ بات ہے کہ پاکستان میں تقریباً نائنٹی سیون پرسنٹ جو ہے مسلمان ہیں تو وہ اسلام کے خلاف کیوں کہیں گی اسلام کی فیور میں ہی بات کریں گے وہ یس پر ہی وہ ٹک کریں گے ٹھیک تو اس لیے زیال حق نے ریفرنڈم تو جیت لی لیکن کافی کتابوں میں لکھا ہے کہ آباؤٹ فیفٹی پرسنٹ جو لوگ تھے تقریباً جو ریفرنڈم کے دوران تھوڑے سے لوگ تھے وہ وارڈ کاسٹ کرنے کے لیے گئے تھے اچھا یہ زیال حق نے ریفرنڈم اب جیت لی وکٹری جو ہوئی زیال حق کی ہوئی تو اس کے بعد زیال حق نیکسٹ فائیو یس کے لیے ایک پریزیڈنٹ بن گیا پاکستان کا اس کا دوسرا ٹرم مدہ شروع ہو گیا اب انڈر در ریفرنڈم آف نائنٹین ایٹی فور کے تحت زیال حق دوسری بار پاکستان کا پریزیڈنٹ بن گیا صحیح اچھا اب آگے آ جاتے ہیں دہ ایم آر ڈی بائیکارڈیڈ دہ ریفرنڈم ایم آر ڈی مومنٹ فار دہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں ایک لیکچر میں تو اس میں دس یا یارہ سیاسی جماعتیں تھی تو ان لوگوں نے ریفرنڈم کی مخالفت کی اس کا بائیکارڈ کیا تھا اچھا زیال بیکیم پریزیڈنٹ سیکنڈ ٹائم فار فائیو یئرز ٹھیک جو یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ زیال پریزیڈنٹ بن گیا کیونکہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو تھے وہ اس کی فیور میں آگئے اچھا اباؤٹ سکسٹی ٹو ووٹرز ہیڈ کاسٹ دیئر ووٹ اچھا سکسٹی ٹو تھے میں نے پہلے آپ کو ففٹی پرسنٹ بتایا سکسٹی ٹو ووٹرز تھے ٹھیک اب آگے جو ہماری آؤٹلائن ہے جنرل الیکشنز نائنٹین ایٹی فائیو جنرل الیکشنز نائنٹین ایٹی فائیو جیسے ہی زیال حق نے یہ ریفرنڈم جیت لی تو اس کے بعد زیال حق نے لاکہ یا نیشنل اسیمبلی اور پروینشل اسیمبلی ٹھیک اچھا اس کے بعد والی آؤٹلائن ہے زیا اناؤنسڈ جنرل الیکشنز ور ہیلڈ کب کب ہوں گی نمبر ون پوائنٹ نیشنل اسیمبلی کی جو جنرل الیکشنز تھیں وہ انیس سو پچاسی نائنٹین ایٹی فائیو پچیس فیبروری کو ہوں گی اور اس کے بعد پروینشل اسیمبلی کی جو ریفرینڈم تھی وہ ٹوائنٹین ایٹ فیبروری نائنٹین ایٹی فائیو کو ہوں گی زیال حق اب پریزیڈنٹ بن چکا تھا ٹھیک اس کے بعد ایم آر ڈی بائیکوٹڈ دا الیکشن بیکوز دیز ور نان پارٹی بیسز یہ اب بات یاد رکھیں نان پارٹی بیسز تھی جو جنرل الیکشنز نائنٹین ایٹی فائیو منقد کی تھی جو زیال حق نے کنڈکٹ کروائی تھی وہ نان پارٹی بیسز تھی اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کو شمولیت کرنے کی اجازت نہیں تھی ٹھیک کیونکہ اس وقت جو بھی سیاسی جماعتیں تھی اس پر بین تھا لیکن ایک سیاسی جماعت تھی جس کو اجازت دی گئی تھی انلی جماعت اسلامی کونسی سیاسی جماعت جماعت اسلامی کو اس کو اجازت دی گئی تھی کچھ ریزنز تھے اچھا پھر بھی جو جماعت اسلامی جو جماعت تھی اس نے صرف دو سیٹیں جیتی تھی وہ بھی لاہور میں باقی جو بھی علاقے تھے پاکستان کی جو بھی سیٹ وہ وہاں پر فیل ہو گئی تھی ٹھیک اچھا اس کے بعد میں نے ایک چارٹ بنایا ہے پرسنٹیج کے حساب سے کہ کتنا پرسنٹیج پاکستان میں نیشنل اسیمبلی میں جو ووٹرز آئے تھے اور کتنے پرسنٹیج جو پروانچل اسیمبلی میں ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے تھے ٹھیک ووٹ کاسٹ کیے تھے پنجاب میں نیشنل اسیمبلی میں سکسٹی پرسنٹ پروانچل اسیمبلی میں سکسٹی ٹو نیشنل اسیمبلی میں فورٹی پرسنٹ پروانچل اسیمبلی میں فورٹی ایٹ اور بلوچستان نیشنل اسیمبلی میں تھرٹی سیون پرسنٹ پروانچل اسیمبلی میں فورٹی سکس پرسنٹ سندھ میں فورٹی فور پرسنٹ نیشنل اسیمبلی میں پروانچل اسیمبلی میں 50% یہ جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے اس کو پسنٹیج کے حساب سے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے اچھا ٹوٹل جو میمبرز جنہوں نے شمولیت کی تھی اراؤنڈ تھرٹین ہنڈرڈ کینڈیڈیٹس کانٹیسٹیڈ الیکشنز آن نائنٹین ایٹی فائی انیس سو پچاسی والی جو الیکشنز تھی ٹوٹل تیرہ سو کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا تھا الیکشن میں وہ نان پارٹی بیسز تھی وہ لوگ انڈپینڈنٹ تھے ان لوگوں کی کوئی بھی پارٹی نہیں تھی لیکن ایک کرائٹیریا رکھا گیا تھا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے پاس اٹلیسٹ پچاس لوگ ہونے چاہیے جو اس کو ووٹ کاسٹ کریں جن کے وہ لسٹ بنا کر دے یا کچھ بھی اس کو ریجسٹریشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اٹلیسٹ پچاس ہونے چاہیے ٹھیک یہ ایک رقائرمنٹ رکھی گئی تھی اچھا اس کے بعد محمد خان جونے جو اس گورمنٹ محمد خان جونے جو اس کی گورمنٹ اب بنتی ہے جیسے ہی زیاء الحق نے الیکشنز منقد کروائی تو اب سیول سیٹ اپ سیول گورمنٹ کا وقت آ گیا لیکن اچھا اس کو جیسے کہ زیاء الحق نے کہا تھا کہ وہ منتقل کرے گا جو پاور ہے ٹرانسفر آف پاورس ٹو در ریپریزنٹیٹیفز الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیفز جو منتخب کیے ہوئے نمائیدے ہوں گے اس کو پاور منتقل کیا جائے گا لیکن اس کو ہم پاور ٹرانسفر آف پاور نہیں کہے سکتے آفٹر در نائنٹین ایٹی فائیو الیکشنز کے تحت زیاء الحق نے جو پاور تھا وہ منتقل نہیں کیا تھا نہ صرف شیئر کیا تھا کیا کیا تھا شیئر کیا تھا ٹھیک اور وہ بھی ملٹری جنتہ ملٹری گورمنٹ کے انڈر میں اس کی آتھارٹی میں ٹھیک اس کے رحم و کرم پر جو حکومت بنائی گئی اس کی مرضی سے ٹھیک اس کو شیئرنگ آف پاورس کہہ سکتے ہیں اچھا اب آگے والی آؤٹلائن اسٹیڈی کریں انڈر دہ آر سی او پریزیڈنٹ کود نومینیٹ پرائیم نیسٹر ان نیشنل اسیمبلی اب آر سی او جو ہے شارٹ فارم اس کا مطلب ہے ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر جو ہے یہ ایٹھ امینڈمنٹ پاس کی گئی تھی ایک آرڈر پاس کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں آمنڈمنٹ اس کے بعد لائی گئی جو آٹھویں آمنڈمنٹ تھی اس میں تقریباً سکسٹی فائیو آرڈکلز جو تھے اس کو تبدیل کیا گیا تھا ڈیلیٹ کیا گیا تھا آمیٹ کیا گیا تھا ختم کیا گیا تھا آر سی او کے مطابق یہ دو مارچ نائنٹین ایٹی فائیو میں پاس ہوا ہے اس کے مطابق آر سی او کے مطابق پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر کو نومینیٹ کر سکتا ہے نیشنل اسیمبلی میں سے کسی بھی بندے کو نیشنل اسیمبلی کے میمبر کو ٹھیک انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد زیا نومینیٹیڈ محمد خان جونے جو ایز پرائیم منسٹر آن ٹوئنٹی تھرڈ مارچ نائنٹین ایٹی فائیو ٹوئنٹی تھرڈ مارچ نائنٹین ایٹی فائیو کو زیا الحق نے نومینیٹ کیا سیلیکٹ کیا کس کو محمد خان جونے جو کو ایز پرائیم منسٹر مطلب اس کے ساتھ کچھ پاور جو تھا وہ شیئر کیا منتقل نہیں کیا تھا مطلب کہ جو گورنمنٹ بنائی گئی جو ڈیموکریسی تھی زیا الحق کی یہ پارشل ڈیموکریسی تھی ٹھیک اچھا اب زیا الحق نے اس پر بھی تھوڑا سا پریشر ڈالا گیا کہ وہ جو مارشلہ کو ختم کرے جو اتنے عرصے سے مارشلہ حکومت چل رہی ہے اور اس وقت جو نمائندے ہیں وہ ڈیموکریسی کے حساب سے ہیں جمہوریت کے حساب سے ہیں تو مارشلہ کو اب ختم ہونا چاہیے تو زیا الحق نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مارشلہ کو ختم کرے گا اس کے بعد مارشلہ واز لفٹیڈ آن تھرٹی ڈیسمبر نائنٹین ایٹی فائیو کو مارشلہ اب ختم ہو گئی تقریبا زاڑے آٹھ سال چلی تھی یہ ملیٹری حکومت بعد میں بھی ملیٹری کا اثر رسوخ تھا اثر تھا کنٹرول تھا لیکن پھر بھی سیویلین ایڈمنسٹریشن سیویلین گورنمنٹ پھر بھی اس کا بھی اب حصہ بن گیا تھا ٹھیک تو یہ آج کے جو ہمارے دو مین میجر ٹاپکس تھے ریفرنڈم آف نائنٹین ایٹی فور جنرل لیکشنز نائنٹین ایٹی فائیو ہم نے ڈسکس کیے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور جو ریوائیول آف کانسٹیٹوشن آرڈر ہے یا ایٹ تامینڈمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کمپلیٹلی جو ایٹ تامینڈمنٹ ہے جس کا اثر ابھی تک چل رہا ہے جیسے کہ زیاء الحق کی اسلامائزیشن کا اثر چل رہا ہے تو دوستو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اگر کوئی بھی بات رہ گئی ہو کائنڈلی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے رہیں تھینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ